اسلام علیکم ناظرین اگین ویلکم جمعہ یوٹیوب چینل عریبہ میر ایس جوال نو فیروز خان اور سیدہ علیز سلطان کی طلاق ہو چکی ہے طلاق کے بعد سے علیز سلطان نے اپنے انسٹاگرام کے ذریعے سے ایک لمبا چوڑا نوٹ اپنے فینس کے ساتھ شیئر کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے شادی کے چار سال کافی مشکل سے گزارے انہوں نے فیروز خان کی ابیوسف بیہیوئر کے بارے میں فینس کو بتایا علیز فاطمہ نے مزید یہ لکھا کہ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ فیروز خان کی حرکتوں کا اثر ان کے بچوں کی منٹل کنڈیشن پر پڑے اس لئے انہوں نے اتنی چھوٹی سی عمر میں طلاق کا بڑا فیصلہ لیا اس سب کے بعد سے فیروز خان کو کافی زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا تھا تو یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ ریسنٹلی فیروز خان نے بھی اپنے انسٹرگرام کے ذریعے سے اپنی طلاق کے بارے میں اپنے فینس کے ساتھ ڈیٹیل نوٹ شیئر کیا فیروز خان نے بتایا کہ ان کی طلاق 3 سپتمبر 2022 کو ہوئی جبکہ 19 سپتمبر کو فیروز خان نے اپنے بچوں کے وزیٹیشن رائٹس کے لئے درخواست تائر کی فیروز خان نے مزید کہا کہ 21 سپتمبر کو ان کی اپنے دونوں بچوں کے ساتھ آدھے گھنٹے کی ملاقات بھی ہوئی ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی ایکس فائف کی عزت کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں ہر معاملے میں سپورٹ بھی کرتی ہیں کیونکہ وہ ان کے بچوں کی والدہ فیروز خان نے کہا کہ وہ اس معاملے کو مزید ڈسکس نہیں کرنا چاہتے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کورٹ کے آنے والے آرڈرز کا انتظار کیا جائے تو افیشلی سعیدہ علیز سلطان کے ساتھ ساتھ فیروز خان نے بھی اپنی طلاق کو ڈیکلیئر کر دیا ہے ان کی طلاقی خبر آتی ہی ان کے فینس کافی زیادہ دکھی ہوئے ہیں اور دیگر پاکستانی آدھاکاروں نے بھی اس پر اپنا رییکشن شوک کیا ہے آپ اس سب کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کومنٹس کے ذریعے سے لازمی بتائے گا اب سب کے کومنٹس کا انتظار رہے گا تو ملتے ہیں کسی اور اچھی اور انفومیٹی ویڈیو کے ساتھ تیل دن تاکر افیشلی